بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع من اللہ ذی المعارج مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے پس اے نبی سبر کرو شائستہ سبر انہم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيا وَصَاحِبَتِي وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِي اللَّتِي تُعُوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا اور روح زمین کے سب لوگوں کو فدیہ میں دے دے اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوست کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے مو موڑا اور پیٹ پھیری اور مال جمع کیا اور سینٹ سینٹ کر رکھا انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے ایلا المصلین الَّذینَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِنُونَ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَنُوعًا اِذَا مَسْتَهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسْتَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِنُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْنُونَ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون مگر وہ لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ عَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَنُونِينَ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے اہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے فَمَا لِلَّذِينَكَ فَرُوا قِبَلَكَ مُحْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَزِينَ پس اے نبی کیا بات ہے کہ یہ منکرین دائیں اور پائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا ہرگز نہیں ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اسے یہ خود جانتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّنَ خَيْرًا مِّمْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي أوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعتن ادصارهم ترحقهم بالله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے اسطحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی زلت ان پر چھا رہی ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے